وہ حسن وہ حسن احسنو محسنو مجتبا وہ جو فرزند اکبر بی فاطمہ وہ جو سیدہ پاکے بڑے بیٹے ہیں فرزند اکبر کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ جو فرزند اکبر بی فاطمہ وہ حسن مظہر شان حسن خدا وہ حسن مظہر شان حسن خدا خدا کے حسن کا مظہر اور وہ حسن مظہر شان حسن خدا جو خدا کی شانوں کا حسن ہے خدا کی شان کا حسن ہے اور خدا کے حسن کی شان ہے وہ حسن مظہرِ شانِ حسنِ خدا وہ حسن مظہرِ حسنِ شانِ خدا وہ حسن چہرائے اکسِ شمسُد دوہا سبحان اللہ وہ حسن چہرائے اکسِ شمسُد دوہا صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے وسال کے بعد دل بڑا ہی تڑپتا کہ یار کبھی حضور کو دیکھ لیں ظاہری طور پر ظاہری طور پردہ ہو گیا اب کیسے دیکھیں حسن کو ظاہری پر تو پردہ آگیا اب کیا دیکھیں کیسے دیکھیں تو صحابہ فرماتے کہ ہم پھر حضرتِ حسن کا چہرہ دیکھ لیتے جاگے اور فرمایا جب کبھی دل کرتا یار حضور کا جسمِ اقدس دیکھیں حضور کے گندے دیکھیں حضور کا سینہ دیکھیں شکم مبارک کمر مبارک تانگیں پاؤں دیکھیں حضور کا جسمِ اقدس دیکھیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر حضرتِ امامِ حسین کو دیکھ لیتے تھے کیونکہ حسین پاک کندوں سے لے کر قدمین مبارک تک حضور کی شبیحِ کامل تھے شبیحِ کامل تھے اور حسن پاک سر مبارک سے لے کر سینہ مبارک تک حضور کے شبیحِ کامل تھے حضور کی تصویر تھے مجھے آلہ حضور کا ایک شیر یاد آگیا آپ فرماتے ہیں کہ مادوم نہ تھا چھپا ہوا گم ہونے والا کہتے ہیں نا حضور کا سایہ نہیں تھا کہتے ہیں مادوم نہ تھا سایہِ شاہِ سکالین یہ نہیں کہ حضور کا سایہ تھا ہی نہیں مادوم نہ تھا سایہِ شاہِ سکالین اس نور کی جلوہ گہتی ذاتِ حسنین یعنی حضور کا سایہ بھی نور ہے سایہ کبھی نور ہوتا ہے سایہ تو کسافت ہے لطافت نہیں ہے سایہ سایہ کوئی لطیف چیز نہیں ہے تھوڑی نیچے جمیار کی بات ہے سایہ ہے تو فرماتے ہیں اس نور کی حضور کے سایہ کی جلوہ گہتی ذاتِ حسنین اور تمثیل نے یعنی مثال دینے میں تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کی یہ ہے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین وہ حسن آسن و محسن و مجتبہ وہ حسن مظہرِ شانِ حسنِ خدا وہ حسن مظہرِ حسنِ شانِ خدا وہ حسن چہرہِ اکسِ شمسِ دُحا وہ حسن وہ نواسہِ خیر الورا وہ جو فرزندِ اکبرِ بی فاطمہ وارثِ دب دبائے رسولِ خدا حضورﷺ نے سننا ہے میری حیبت کا وارث ہے حسن شان دیکھے ہوں امام حسن کی فرمایا حسن میری حیبت اور میری سرداری کا وارث ہے وارثِ دب دبائے رسولِ خدا باعی سے سلحِ امت پہ لکھو سلام موسیقی